نہیں یہ تو ساروں پر پڑھنا چاہیے یہ تو ساروں کی سب سے میں کہہ رہی ہوں باقی لوگوں کے پاس کیوں جاؤ سب سے پہلے جو پولٹیکل لیڈرز ہیں میرے پاس بھی آؤ ہماری انکم ٹیکس ریٹرنز کو سٹیڈی کرو پھر کسی اور کے پاس جاؤ اور پھر سامنے دکھتا نہیں بڑے بڑے ہوتل کھل رہے ہیں لوگوں کے بڑی بڑی کاروبار ہیں پہلے ٹوٹی گاڑیوں میں تھے آج پرائیویٹ ہوای جازوں میں گھوم رہے ہیں پہلے اٹھارہ کے لیے ز آسٹریلیا میں بھی میری پارکنگ سینٹرز ہیں تو وہ تو دلی میں جا کے بڑی بیلڈنگز دیکھ لو وہ بھی سوگبیر بادل کی ہیں وہ کہاں سے آئیں ارے وہ پنجاب کی پروپٹی ہیں بیچی پنجاب کا کاروبار بند کیا پنجاب کے لوگ تھگے یہاں سے پیسہ کٹھا کیا تب باہر لگایا اسمان سے تو نہیں آیا وہاں جا کے کوئی نوکریہ کی انہوں نے کہ وہاں ان کا پیسہ بنے گا تو یہ بیچا سارا پنجاب کی جتنی زمین دکھی وہ بیچا سارا کاروبار اپنے ہاتھوں میں لیا سارا کاروبار سے جو پیسے کمائے لوگوں کا بے فو بنا کے اپنی بسیں چلا کے اپنا کیبل چلا کے اپنا کام چلا کے اپنے لکر کے وہ چلا کے اور ٹیکسز بھی نہیں بھرے وہ خود کیوں ٹیکس بھریں گے یہ پیسہ کٹھا کر کے تو ساری دنیا میں انویسمنٹ کی ہے اسی بات پہ آگے وہ پنجاب کے لوگوں کو کہتا ہے بے فو بنا دوں گا کوئی بات نہیں وٹیں خریدو بیس بیس ہزار پہ ملتی ہے وہ خریدو گھٹکا صاحب کا اور اپنی سرداری کا مان اپنے ریل شکر صاحب پہ رکھے قسم کھلوائیں گے کہ ہاں جی ہمیں ووٹ ڈالو